اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گریپ مارکس جو کہ ہماری سکین کو بہت ہی گلوئے اور ہماری سکین کو بہت سی چیزوں سے پروٹیکٹ کرے گا سو میں آپ کو بتا دیتی ہوں گریپ میں کیا کیا ہے جو کہ ہماری سکین کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہم مارکٹ سے کوئی بھی پروٹیکٹ لینے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یا ان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری سکین کو ڈیمیج کرتی ہیں یا ہماری سکین کو اچھا بناتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے گریپ کی جو پروپٹیز ہیں گریپ کو کس طرح سے سکین پر یوز کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی گریپ میں وٹیمن سی اور وٹیمن ای نیچرل ہی پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکین کے لیے بہت 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 بینیفیشل ہے اور جو گریپ میں ایک نیچرل اوئل ہوتا ہے جو کہ ہماری سکین کو شائنی اور الاسٹک کی طرح بنا دیتا ہے گریپ کو جب ہم اپنی فیس پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بلکل نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ اس کو ایک دفعہ یوز کریں اور ہنڈر پرسنٹ ریزرڈ پائیں نہیں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ اس کو یوز کریں کچھ دیر کچھ دن کونٹی نیو کریں اس کو پروپر اس کو ٹائم دیں ایمن کہ آپ اس کو جب تک ٹو منتھ تک اس کو پروپر یوز کریں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا ریزرٹ کیا ہے سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر میں نے ہنی بھی لیا ہوا ہے اور روز وارٹر بھی لیا ہوا ہے بہت سارے لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں سے غزاؤں تھی اور ہنی میں جو فائدے ہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہے ہنی میں ہر چیز کی شپاہ ہے سو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہنی ہماری سکین کو ہنی ایک انٹی بائیوٹک چیز ہے گریپ انٹی اکسیڈنٹ ہے اور جو ہنی ہے وہ انٹی بائیوٹک ہے ہماری سکین میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی کیمیکل جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کی صورت میں جو کہ سٹور ہوتے رہتے ہیں اور ہماری سکین کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتے ہیں سو ہنی جو ہے ہماری سکین کو جو انٹی بائیوٹک ہے اس لئے ہماری سکین کو ہنی سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہماری سکین پہ جو پیمپلز آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی پروبلم ہو تو ہنی میرے خیال سے بیسٹ 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 چیز ہے یہاں پر میں نے روز وارٹر لیا ہوا ہے روز وارٹر ہماری سکین کو سوفٹ گلو اور بلکل اس طرح سے فریش بنا دیتا ہے روز وارٹر آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور جو روز وارٹر ہماری سکین کو کس طرح سے سوفٹ بناتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے روز وارٹر کو ہم نے یوز کرنا ہے اکیلا روز وارٹر کیسے یوز کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں لگ سے ایک نئی ویڈیو بنا دوں گی مگر یہ ریمیڈی میں کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی روز وارٹر کے فائدے سب کو ہی پتا ہوں گے سو ویڈاوٹ اینی ویسٹنگ ٹائم میں چلتی ہوں ویڈیو کی طرف اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کا جو ماسک ہم نے سکین پر کس طرح سے بنا رہا ہے اور اپنی سکین کو کس طرح سے ہم گلوئی بنا سکتے ہیں سو چلتے ہیں اپنی ماسک کی طرف ویڈاوٹ اینی ویسٹنگ ٹائم سب سے بیلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گریپ لے لینے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک اس طرح سے پوگ لیا ہے اور میں جو گریپس ہیں ان کو اچھے سے میش کر لوں گی گریپس کو میش کر لیں گے اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں گریپس Jeg نرےcendo گریپس 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 یہاں پر میں نے اس طرح سے گریپ کو میش کر لیا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اس میں جو پلپ ہے ہمارا اس طرح سے تھوڑا موٹا موٹا ہے تو اس کو آپ نے ریمووو نہیں کرنا یہاں دیکھیں میں نے گریپ کو اچھے سے اس طرح سے میش کر لیا ہے اس کا جو پلپ ہے میں نے ریمووو نہیں کیا اور وہ ویسے ہی ہے بڑا بڑا سا میں نے اس کو نہ زیادہ بھری کیا ہے اور نہ زیادہ جو ہے اس کو میں نے ریمووو کرنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اپنے فیس پر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے جسٹ اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پر اس کو بعد میں آپ نے رب نہیں کرنا اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو فیس پر اس کو جسٹ واش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو نہ آپ نے رب کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے اب میں کیا کروں کہ میں اس میں ایڈ کروں گی ہنی ہاپ ٹی سپون جو ہے میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں اس میں اتنا ہنی ایڈ کر لینا ہے آپ میں ٹھیک ہے موسیقی 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 اب میں ایڈس میں کروں گی یہ روز وارٹر میں اس میں ایڈ کر دوں گی 5 پمپس روز وارٹر کے 5 پمپس میں اس میں روز وارٹر کے ایڈ کر دیئے سو اب میں اس کو اچھے سے کروں گی مکس یہ آپ کے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ماسک اس کو آپ نے پہلے ہے یہ دیکھیں جو اس کا جوس ہے اور اس کا جو یہ پلپ ہے اس کو آپ نے اچھے سے ایسے مکس کرنا ہے اور اب میں اس کو کروں گی اپلائے میں اس کو کروں گی اپلائے جو اس کو اپلائے کرتے ہیں اس پہ اس طرح سے آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اور جو یہ پلپ آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس طرح سے یہ جو اس کو بھی آپ نے اپنے فیس پر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کو اس کو 15 سے 20 منٹ کیلئے آپ نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پورز کو بھی کلین کرے گی جو یہ ریمیڈی ہے آپ کی پورز کو بھی کلین کرے گی آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے تو میں اس کو آفٹر 20 منٹ واش کر کے آپ کے سامنے آتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں آفٹر واش آپ کو ہینڈ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ہینڈ کو واش کر لیا ہے اور کافی حد تک جس طرح ہم کو اپلائے کرنے کے بعد ہماری سکین سوفٹ اور ہماری سکین کو اچھا سا فیل ہوتا ہے ریچ ریچ سا بلکل ویسے ہی فیل ہو رہا ہے یہاں پر میں ایک پیپر ٹاول لے کر اپنے ہاتھ کو سافت کر لوں گی یہ پیپر ٹاول دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے فیس پر کوئی بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہو تو کوئی بھی آپ اس طرح سے ایک پیپر ٹاول سے ہی سافتیا کریں کیونکہ جو آپ اپنے ٹاول رکھا ہوتا ہے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ریگلو روٹین کا ٹاول تو آپ کی سکین کو جب ہارش طریقے سے ٹچ ہوتا ہے تو آپ کی سکین پر ریڈنیس پیمپلز اور بہت ساری چیزیں آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس طرح سے ایک پیپر ٹاول لے کر وہ یوز کیا کریں اپنا فیس بھی ٹاول کے ساتھ مت ساف کیا کریں جس بکوز اس لیے کہ آپ کی فیس پر ایکنی کے جو ریزن ہوتی ہیں وہ آپ کا پیلو آپ کا ٹاول اور آپ کا جو لائسٹائل ہے آپ کی اندر کی بہت ساری چیزیں آپ کو پلیوشن وہ سارا کچھ ہے آپ کو ایکنی کے وجہ بنتا ہے سو اب ریمیڈی ہماری یہاں پر ہی کمپلیشن نہیں ہوئی جو اب ہمارے پاس جوس بچ گیا تھا اب میں اس میں کیا کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن یہ دیکھیں یہ کافی لیکوڑی ہے اور اب میں نے اس کا ایک پیک بنانا ہے جو کہ ہماری سکین کو گلو کرے گا ہماری سکین سے جو ڈرٹ اور باقی ساری چیز رموو کرے گا آپ اس میں ٹماٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ ٹماٹو جو ہے وہ آپشنل ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں بیسن یہ ہمیں ایڈ کر دیا اور آپ اس کے ساتھ چاہیں تو حلدی بھی ایک چھٹکی ڈال سکتے ہیں سندر پاودر بھی ڈال سکتے ہیں بٹ یہ سارا کچھ اوپشنل ہے اگر سم ریزن ایچے ہوتے ہیں کہ آپ کی سکین پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی اس لئے میں آپ کو صرف ایک بیسک چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ آپ کی سکین کے لئے بلکل اچھی رہیں اور آپ کی سکین کو ایفیکٹ نہ کریں یہ بلکل ایک یہ کسی بھی سکین تمام سکین والے ایکنی والے اور جن کی سکین پر ایکنی نہیں ہیں یہاں پھر جن کی سکین بلکل نورمل ہے یہ تمام ہر ٹائپ کی سکین والا بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اپلائے کروں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں جیسا کہ آپ کو چھٹے چھٹے باریک سے دانیں نظر آ رہے ہوں گے یہ ہماری سکین کو ایکسفولییٹ بھی کرنے میں مدد کریں گے اس طرح سے اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے ٹین سے ٹونٹی منٹ کے لیے ٹین سے ٹونٹی منٹ آپ نے بلکل بات بھی نہیں کرنی خموش آنا ہے ایونکہ یہ آپ کی سکین کو سوٹ بنایا گا آپ کی سکین سے رنکلز اور آپ کی سکین سے جو ایکنی کے نشان چھوڑ جاتا ہے ہماری سکین پر ڈڈ سکین جم جاتی ہے ہماری سکین پر ڈلنک بلیک کلر ہماری سکین کا ہو جاتا ہے جسٹ بکوز اس لیے کہ ہماری سکین کا جو اریجنل کلر ہے وہ چھپ گیا ہے ٹھیک ہے سو یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ یہ سارے مسئلے پیش ہیں باقی یہ نورمل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹیمن سی ہے ویٹیمن ای ہے اور ایک قدرتی آئل گریپ میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکین کو الاسٹک دیتا ہے ہماری سکین کے رنکلز ختم کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ اچھا ہے سو میں اب یہ اپلائی کیا ہوا اس کو میں ٹوئنٹی منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی آخر ٹوئنٹی منٹ میں اس کو واش کروں گی ٹھیک ہے آخر ٹوئنٹی منٹ میں ملتے ہیں اب ٹوئنٹی منٹ ہو چکے ہیں ماسک کو میں کروں گی واش یہ دکھیں اس طرح سے ڈائے ہو کر اس طرح چپکنے لگ جائے گا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح جس نہ کوئی چیز جھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو میں پھنڈے پانی کے ساتھ کروں گی واش واش کے بعد میرے ہاتھ اتنے سوپٹ اور اتنا اچھا مجھے فیل ہو رہا تھا اپنے ہاتھوں میں اتنا جس طرح کوئی رچ موسٹرائزنگ لوشن یا کوئی بہت اچھے طریقے سے کوئی کلینزنگ کریم کے ساتھ کلینز کیا ہو میں پیپر ٹاور لے کر اپنے ہاتھوں کو اچھے سے ساف کر لوں گی یہ دکھیں میرے ہاتھ کتنے سوفٹ اور شائنی لک دے رہے ہیں اسی طرح آپ کی فیس کی سکن بھی شائنی اور گلوئی لک دے گی تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گریپ میں ایک نیچرل الاسٹک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کو نیچرلی موسٹر اور نیچرلی ایک جو الاسٹک ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جو کرنکلز کے لیے سپیشلی بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ ماسک بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کرنا ہے ریزرلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے سو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے تھانکس اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آئے اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی سکین ٹائپ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آؤں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سو ویڈیو کو لائک کرنے کا شکریہ اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا سو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ